میں ہوں آپ کا حوش بشارل شاکر اور آج ہم بہت ہی اہم ٹاپک پر پاس کریں گے جو ہمارے جوئرز ہیں لاؤ سورنٹس اور ینگ لائرز ان کے لئے ہم ایک ٹاپک لے کر آئے ہیں کہ اپنے انیشل ڈیز آف لاؤ سکول اور اپنے انیشل ڈیز آف پریکٹس کی کس طریقے سے پلان کرنے ہیں ہمارے ساتھ اسپرٹ موجود ہیں کسی بھی تارف کے مطارف نہیں محمد احمد فیم سے حساب اور ان کا تارف تب سے آپ کو تارف ہے ان کے لئے میں بتاتا چاہتا ہوں کہ اس کے لئے ممبر اف لیگل ایڈوکیشن اینڈ ریگولیٹری ووڈی آف پنجاب بار کانسل اس کے لئے 24 ڈیز آف پریکٹس اور 10 ڈیز آف ایڈوکیشن ڈیز آف ایڈوکیشن ڈیز آف ایڈوکیشن ڈیز آف ایڈوکیشن اسلام مکنم شاہد 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 سر first of all thank you so much کہ آپ نے ہمیں تائم دیا اور ہمارے جو young lawyers ہیں & law students ہیں ان کے لئے بہت اچھی opportunity ہے کہ آپ کے صور ہم انہیں guide کریں کہ اپنے initial case ہوں ہیں وہ کس طریقے سے plan کرنے ہیں سر میں شروع کروں گا کہ بہت سارے دکلاہ فیڈ میں آرہے ہیں بہت سارے young law students بھی ہیں سبھی پر ہمارے کالیچ میں سو student law students پڑھ رہے ہیں final year کے اندر اس کے باوجود اچھے فیڈ میں ملنا بڑا مشکل ہے یہ فیڈے ماں کہاں سے پڑھ رہے ہیں اور آپ نے کہا کہ سو وکیل ہر کالیچ میں پڑھ رہے ہیں برکل ایسی بات نہیں ہے بات تو یہ ہے کہ بھاوزنگ رکھے گیا یعنیورسٹی کی ایک آج کل انکواری چل رہی ہے سیتیں سو تھی بڑھا پندر انتحان کے اندر ساڑھے چار سو تھی ہے چار ہزار سیتیں پوری کی پوری موجود تھی چودہ ہزار لڑکوں کو انتحان کے اندر بکا دیا دس ہزار ان کے اپنے کہنے کے مطابق نہیں گئی یہ پروپیشن اس لیے انفورشنی اچھے فیڈوں کا یہ ہے کہ آپ ایک کو وجہ یہ ہے کہ آپ نے دگریوں ادا کرنے وقت دینے والی ٹیکٹیاں لگائیں نہیں ہیں جہاں پہ پڑھائی وغیرہ کالیجز بھی اگزیسٹن نہیں ہیں ٹھکیم فورٹ کے جاجمنٹ کی کوئی مکمل طور پسرین وائیلیشن ہو رہی ہے لڑکا لاہور کے اندر ہوتا ہے دگری اس کی حسائی وال سے ہوتی ہے انتحان دیتا ہے وہ بھاؤدین ذکریہ کا ملتان کے اندر اور جب ہمارے پاس لائسنس کے لیے آتا ہے لاؤگ ایٹ میں اس کے اسی سے زیادہ نمبر ہوتے ہیں جب وہ ہمارے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ بھائی میں نے سچی بات ہے کہ میں نے تو ایک دفعہ بھی فلاس نہیں اٹینڈ کی تو جب اس کو وہاں پہ یہاں سے لائسنس جلتا ہے اور بلکہ لائسنس تو بہت آسانی سے یہاں پہ مل جاتا ہے اگر آپ نے لاؤگ ایٹ وغیرہ فاس کیا تو تو کالٹی تو آپ کو وہاں پہ ہی نظر آتی ہے اور جب جہاں پہ اتنے زیادہ ہوتا ہے معاملہ بے شمار کتا ہی ہمارے پروفیشن کی طرح بھی ہے بات کاؤنسلس کی خاص طور کے اوپر ہے اس کے اندر کہ پروفیشن کو پروفیشن کے طور کے اوپر تو لیا ہی نہیں جا پرینے ہی نہ دی گئی ہے نہ لڑکی کا سکل سیٹ وغیرہ لاؤ پالجس سے اس کے ساتھ جاتی ہونی شروع ہوتی ہے نہ بولنا سکھایا جاتا ہے نہ سوچنا سکھایا جاتا ہے نہ لکھنا دے سکھایا جاتا ہے وہ انتحان ایک پاس کرتا ہے جو کہ پروفیشن کی ریکوائرمنٹس ہیں لازمی لائسنس وغیرہ اس کو مل جاتا ہے انتحان وغیرہ اس کے ایک پاس کرنے کے پاس وہ جو وہاں پہ آتا ہے مقدمہ کرنے کے لئے ہوتا اس کو لائسنس بھی دے دیتے ہیں پہ کہتے ہیں جا بیٹا جو مرضی کا نہ اس کو بتایا جاتا ہے نوکری کہاں پہ کرنے نہ اس کو بتایا جاتا ہے کہ کیا سیٹھنا ہے نہ اس کو یہ کام گائیڈ کیا جاتا ہے کہ کس نویت کی اس کو مقدمہ اعتداء میں مل سکتے ہیں اور وہ کرتے کہتے ہیں تو اس لیے یہ چیز بہت ہماری پروفیشن کے میں فرنمنٹل فلوہ رہ چکا ہوا ہے پہلے تو ایک سنا تھا ایک زمانے میں جی استاد ہوا کرتے تھے آپ ان کے پاس جاتے ہیں تو وہ آپ کو سکھا دیا کرتے تھے اس میں بھی مجھے تھوڑا بہت شک ہے کہ کتنا ہوا کرتا تھا جب بھی جو آپ کے قابل لڑکے ہوتے تو وہ تو ہر جگہ پہ شائن کر لیں یا اگر کوئی ویل کنیکٹڈ ہے جوجز کے بچے یا وکیلوں کے بچے وغیرہ ان کو ایک پیدے ایڈوانٹے کے وغیرہ ملاؤتا ہے لیکن عام بچے کے لیے یہاں پہ چانسز ان وجوہات کی وجہ سے نہیں ہے کہ ان کو کبھی کسی نے سوچ کے ہلپ آؤٹ کرنے کے لیے یا گائیڈ کرنے کے لیے پرسلہ تھائی نہیں تو اس لیے اگر کوئی اچھا وکیل آج کل یہ ہے وہ اپنی خوش قسمت ہی اپنی محنت اپنے سار کے اوپر سسٹم کے باوجود بنتا ہے سسٹم کی وجہ سے نہیں بنتا ہے اس کو ہلپ آؤٹ ہوگارہ کر رہا ہے اس کو تھوڑا سا بہتر کرنے کے لیے کام ہوگارہ کر رہے ہیں سوچ سمجھ کے کر رہے ہیں پرابلم اس پنڈیمنٹی دے بیٹ لیمٹیڈ ہیں اچھی نیوڈرچیس کی پیپٹیزیشن ہو چکی ہے کم پیسوں میں آپ کو داخلے من جاتے ہیں اور کچھ فیملی بیگراؤن پیس کرنے کہ باپ وکیل ہے تو بیڑے نے بھی لازمی وکیل بننا ہے چارکہ وکیلہ کو وکیل بننا ہے تو پھر یہ لازمی نہیں چیک اند بیننس لوگ پر رکھا جائے کہ کوئیشن دے رہے ہیں اس طرح کی کالٹی ایڈکیشن بھی پروائید کریں کہ آپ کی کامپیٹنٹ سٹوڈنٹ پیدا ہوں رادہ جن کم تک سکولوں پر جاتیوں میں چگو رجیشن؟ بار کاؤنسل نے جہاں تک یہ کیا ہوا ہے پاکستان بار کاؤنسل کی اور پروینشل بار کاؤنسل کی پولیسی ہونی چاہیے کہ اس سال ہم نے کتنی بندے لیں آپ سر تو ہلا رہے لگنی بہت unpopular چیز ہے اور رڑکے کہیں کہ آپ ہمیں آؤٹ کرنا چاہتے ہیں ہمارا ہاتھ ہے کہ ہم نے اگر لگریہ حاصل کر دی تو لائسنس ہمیں کیوں نہ ملے اگر بات یہ کے لئے آپ اگر آپ نمبرز دیکھنا شروع کریں بہاودین ذکریہ کے چودہ ہزار سپلی کے لڑکے آپ کو گمھا دیئے سپلی کے سپلی کے امتحان کا ذکر کرنا سپلی میں چار ہزار بیٹھ رہے تھے چیتیں موجود تھیں انہوں نے چودہ بٹھا دیئے اور ابھی بھی پرچے چیک ہونے کے لئے گیارہ ہزار نے اپلائی کیا ہوا اور امتحان کے اندر جب ہم نے سکروب نہیں وغیرہ کی تو تقریبا صرف چھ ہزار ایک سو بیٹھے پانچ ہزار جو کہ بیٹھر میں داپلے وغیرہ لے بیٹھے ہوئے تو وہ وہاں ہو گئے ابھی بھی ہم نے چیک کرنا ہے کہ ایسا لینک میں سے فکم بھی آئی اگری ویو کہ کالج وغیرہ کا یہ ہے بات ماظرت کے ساتھ لڑکوں کو اچھا نہیں لگے گا ہر بندے میں بطالت کرنا لازمی نہیں آپ جب اپنا پروفیشن چوز کر رہے ہیں چونکہ آپ کے والد صاحب ہیں وکیر وغیرہ آپ بھی اس کے بارے میں سوچ رہے ہیں کہ آپ کا سکل سیٹ ہے کے نہیں ہاں اگر آپ کے والد صاحب ہیں نوملی ایوٹ سے کہ آپ آئیں اس پروفیشن میں بکہ آپ کے لئے سہولت ہے ترڈیشن بھی میں خود تیسری پوچھت کا وکیر ہوں مجھے بہت اس کی وجہ سے ایڈبانٹیج وغیرہ بھی ملگا پٹ آپ کو پھر میں یہ بتا رہا ہوں کہ جد یہ کرنا ہے کہ سکل سیٹ آپ کے پاس ہے کے نہیں پروفیشن کے اندر کانسٹیوشن کو اگر آپ دیکھیں تو رائٹ تو ایڈوکیشن ہر بندے کا ہے ہر بندے کا حق ہے کہ وہ مگر رائٹ تو پروفیشن کے اندر لکھا ہوئے کہ سبجک ٹو لائسنسے آپ اس کے لوازمات اگر آپ کو پل کر سکتے ہیں تو پھر آپ کو لائسنس ملتا ہے اور اس پروفیشن کا اگر آپ نے سٹانڈرز کرنا ہے تو آپ کو پہل کر رہا ہوں ابھی تو انپورچنٹلی آپ ہمیں یہ ہی بتا رہا ہوں اور آپ دس ہزار جو بار بار کہہ رہا ہوں لاہور بار ایشیا کی سب سے بڑی وار ہے میمبر تو ان کی چونتے ہزار ہے لیکن ورکنگ شرنٹ ان کی نو ہزار نو ہزار اور ابھی لوگ چیف رہے ہیں کہ کام نہیں ملتا چنگ بندوں کو سارے کام مل جاتا ہے تو آپ اگر ہر سال ایک یونیورسٹی سے آپ دس ہزار بندہ ایڈ کر رہے ہیں اور چار ہیں بلکہ اب تو ہمیں پندرہ یونیورسٹی سپنجار میں بنا گئی ہیں ایک سال میں آپ کیا لاکھ بندہ بھی یہ پروفیشن ابزار کر سکتا ہے یا دس ہزار کر سکتا ہے یہ پانچ ہزار کر سکتا ہے اس کے اوپر ایک پالیسی ہونی چاہیے اور ہونا یہ چاہیے کہ کابل بندوں کا بھی تو ایڈ اینڈ او دے دے اس پروفیشن سے روزی روٹی کا صرف نہیں معاملہ ہے شکابل بندوں کا ہونا چاہیے اگر آپ نے اس کا سچانل گریز کرنا ہے تو آپ کہیے سارے ٹھیک ہے لوگ ایڈ میں یہ کسی اجزام میں آپ مقابلہ کریں اس سال ہم نے صرف دو ہزار کو لائسنس دینا ہے ٹاپ جو دو ہزار کرتے ہیں سو بسم اللہ پھر ہمارے لئے ممکن ہوگا کہ ان کو وزیسے بھی دیں پھر ہمارے لئے ممکن ہوگا کہ ہم ان کو پروپرلی ٹریننگ بھی دیں ٹریننگ ابھی بھی دے رہے ہیں لوگوں کے لئے ہم باہر وکیشنل کورس اجلے مہینے سے شروع کر رہے ہیں لیکن آپ مجھے یہ کوئی دائی میرے کمرے میں دو سو بندے آتے ہیں ہال کے انڈرز اگر آپ دس ہزار آپ پروپیشن کے انڈر ڈال رہے ہیں تو اور میں سارا سال بھی اجل کرواتا رہا ہوں تو ہزار یا بارہ سو پھرین کرنوں گا تو باپ ہی آٹھ ہزار کا کیا ہوگا آپ اپنی کپیس کی دیکھیں اس کے مطابق آپ نے اندرزیو ساری ساری چیزیں دیکھیں تو یہاں پروپولیسی ایسیو جو آپ پروپولیسی ایسیویں ابھی سسیم جس طریقے سے چل رہا ہے تو آپ کو سانگوڑی سب سے پہلے آپ نے بات کی تھی کہ پروپیشن میں آنے سے پہلے آپ دیکھیں کہ آپ کے پاس سکل سیٹ ہیں بھی کہ آپ کو پروپیشن کو انجور کر سکتے ہیں تو اس سکل سیٹ پر بات کر دیتے ہیں کہ اس سکل سیٹ کون سے ہیں آپ کے مطابق کہ ایک بچہ جو آج دیکھ رہا ہے سوچ رہا ہے کہ میں لوگوں میں جاؤں یا نہ جاؤں تو کیا اس سے آپ چیک لیس دیں گے کہ بیٹا آپ یہ چیزیں دیکھو اگر تو پولپیل کر سکتے ہو تو آؤ ورنہ پر آپ کو لوگوں پر کچھیں دیکھیں تو اس سکل سیٹ دیکھو ڈیولپ بھی ہو سکتا ہے فر ایگزامپل میں بہت شرمیلہ بچا تھا اور ابھی بھی شاید ہوں لیکن اور آواز بھی بیچ میں دینی ہے پتلی ہے یہ سارے کا سارے ایک سو بہتر اور میرے پاس ایڈوانٹیجز بھی ہیں پڑھا پڑھا کو بہت زیادہ تھا مگر میں نے اپنے سکلز امکل کیا میں سپریم کورٹ میں بھی کمینس کر لیتا ہوں دعیس کر لیتا ہوں تو آپ کی مرضی ہے آپ کی سکل سیٹ وغیرہ آپ نے آنا ہے وقالت میں چیزیں مانے میں تو کہتے تھے اور کچھ نہیں ہے آپ کی مرضی ہے گریسوں نے ایک سو بہترین کے لیے بھی پانسٹر کمیشی ہو رہا ہے وہ کرنے کے لیے یہ ڈاکٹر نہیں بن سکے یہ نہیں کر سکے دکھو وہ بات نہیں ہے This is one of the nicest profession greatest profession there is in me مجھے اچھیلی مجھے profession کے ساتھ اس کے بیستر اگر کدھو اور مہا profession کر رہا تھا میں اس کے بیستر سے نا نکلا جاتا اگر بڑے شوق سے آفتا اور یہ سارے کے سارے روز کام کرتا بات ہی ہے سکسید کرنے. اب آپ کیا چیزیں کر سکتے ہیں اس کے بارے میں بات کر لے. آپ کا سکل سیٹ ہے. بول کریں. بولو گے نہیں تو بولنا نہیں سکتے ہوگے. So you can have debates. You can have class matcarsity. You can naturally have law moves. اگر آپ کا کالیج نہیں اورگنیز کر رہا آپ کو پچھ سکتے ہیں. کتابے پڑھنے سے تو نہیں آپ کو کسی میں روک آنا. گائیڈ مگارا نہ پڑھیں. ٹیکس بک کے اندر پروبہ کریں اور اپنا ذہن مگارا وقیل کے طور پر استعمال کرنے کی کوشش کریں. یہ چیزیں ساری کے ساری اپنی سائز کے پر لے. سب سے امپورٹن چیز یہ ہے کہ اس پروپیشن میں اپنی جگہ بنانے کے لیے آپ کی یہ ضبوری ہے کہ آخری دو سالوں کے در آپ کو پالس انوار میں بھی ریکوائیمنٹ آلی انٹرنشپ کریں. صرف اس لیے نہیں کیونکہ وہ law کے لے لکھتا ہو اس لیے ہے کہ آپ کو law کا تیزت آئے. آپ جا کے دیکھیں آپ ایکسائٹڈ ہوں کہ پڑھنے کے لیے تو سب سے زیادہ دنیا کو بورن پروپیشن ہے. لیکن کرنے میں اسے زیادہ مزہ کی کی پروپیشن میں ہے ہی نہیں. اس کو پریکٹیکلی کیسے اپلائی کرتے ہیں اور آپ کا ذہن بھی کھل جاتا ہے. آپ خود بھی ایکسائٹڈ ہوتے ہیں کہ یار یہ ہائی پورٹ ہے میں یہاں پہ آکے بحث کرتا ہوں. یہ اسیس منسولی شاہ یہ چیز اسیس کا چینبر ہے. یہاں پہ دیکھیں محمد اسے کر رہا ہے میں اسے زیادہ بہتر آگے پر سکتا میں اسے زیادہ آگے جا کرتا ہوں. یہ یہ وقت ہی کر رہا ہے. ونسو گئیٹ انگیج پہنیو سٹارٹ انڈرسٹینڈنگ کہ یہ آٹکل ونائنٹی نائن کیا ہے. نہ کہ میرا مضمون لکھنے کے لیے آپ نے پڑھا ہوئے اس میں کیا کمی کو تائیں ہی ہے. سب سے امپورٹن ڈیزن یہ کرنے تھا کہ اس پروپیشن میں نوکل ہی حاصل کرنا ہے کسی اچھے چیمبر میں لگنا مشکل ہے. سو آپ مارکٹ میں دو سال پہلے ہی آ جائیں. لوگوں سے انٹریکٹ کریں اگر آپ کی پرفارمنس اچھی ہے. اچھا فلاں بندہ فلاں کے پاس میری بجائش بن سکتی ہے. یعنی کہ جب دھگری حاصل ہو گئے تو آپ گواچی جان کی طرح بھی سے دیننا ہوں. کہ آپ نے ادھر جانا ہے یا آپ کے ابو نے یا چاچو نے یا کسی نے آپ کو ادھر بھیج گیا. والد چیمبر میں بھیج گیا جیسے سکینوں صاحب کے چیمبر میں ایڈوکٹ کے چیمبر میں بھیج گیا. ان کے ساتھ آپ نے ڈھائی سال کام کر ریا. سپریم کورٹ کے آپ ماہر ہو گئے لیکن ایک ساتھا دعویٰ نہیں ہے آپ کر سکتے جسے آپ اچھیلی ارن کرتے تھے. سپریم کورٹ کے چیمبر کسی چوز کریں کیونکہ بچوں کو تو یہی ہوگا نا جیسے ایک یاد سورنٹا ہوگی. یہی تو وقتی ہے اصل میں. لڑکے میں ابتداہ میں جو پیسے ارن کرنے وہاں پہ ہی کرنے. میرا تو جس نویت کا کام ہے میرے پاس جو آو گے. میرے پاس عبتریشن اگر ہے اور میں سیبل کوٹ اگر کام جاتا ہوں اور آپ نے تو ابتداہ میں پہلے دو سال سیبل کوٹ کا کام کرنا ہے. ارننگ آپ کی وہاں سے ہوں گی. میرے ساتھ آپ نے آکے اگر سیکھ لیا اپنے شاک کندر یا اپنی عزت کے دروہ پہ شمال لڑکے کرتے ہیں. فائدہ کیا ہوا؟ میں تو آپ کو استعمال کروں گا آپ کی انگریزی اگر اچھی ہے تو میں آپ سے کام بھی کروا لوں گا. ڈانٹی ورز بھی کروا لوں گا. فائلن بھی کروا لوں گا. ساد بھی لے جاؤں گا. میں نہیں کرتا. سپرینم ہوگا. ابھی دیتا ہوں. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ کروا لوں گا. اور آپ دو سال کے بعد یا پانچ سال کے بعد آپ کے مارکٹ میں آئیں گے. تو آپ کو آکے کوئی کہہ گا یا ایک سیسٹیشن کا دعویٰ تو کر دو جو سب سے ازادہ سان دعام ہوتا ہے. آپ کو آتے ہی ہوگا پہلنیا مجھے کوئی کندہ نہیں آتا مجھے تو بینکل کا ملٹی بلین کا آر بکریشن آئیت مجھے آتا ہے محمد کے ساتھ رہے جو. سو ونس اگین یہ مکمل طور پر غلط ہے آپ کا دیکھو یہ سارے کا سارا لڑکوں کا فوکس ہی اچھا چیمبر بڑا نام سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا آپ نے اس کے پاس سائن ہی نہیں ہوگا آپ سے بات کرنے لکھے. بھی آپ کرنے کا یا اس کا کام وغیرہ ہے یا اس کا کام آپ کو یہ دہ سال تک نہیں ملنا. آپ کا پروفیشن کے اندر فوکس یہ ہونا چاہیے روزی روٹی. میں نے کیسے کمانی ہے. روز اپنے آپ سے یہ پوچھو کہ بھائی مجھے کیا کام آنا چاہیے جس میں میری کمائی ہو سکتی ہے. کیا بیسک چیز میں مغار اگر میں وقالت شروع کروں تو مجھے کس نویت کا کام مل سکتا ہے. وہ مجھے ایک اس چیمبر سے سکھایا جا رہا ہے کہ نہیں. اس لیے کچیری والے کے پاس جانا بہت زیادہ ضروری ہے. اس بندے کے پاس جاؤ جس کی جس کے پاس دن میں پچیس مقدمیں ہیں کچیری میں. پچیس پوٹوں میں پیش ہوگئے پچیس جججز تمہیں دیکھیں گے پچیس سٹاف سے تمہاری لیکس لائک ہوگی اور اس سے زیادہ پچیس فائلنگ تمہارے ہاتھ سے گزریں گے. مانا کہ جورنمنٹ تک یہ جا رہا ہے لیکن پچیس فائلنگ کھوڑو گے پچیس آرڈر شیٹ دیکھو گے پچیس ٹیجز کا پتہ چلے گا اس آرڈر میں یہ اپلیکیشن ہے. اس کا جواب اس طرح بنا ہوا ہے یہ داکیمنٹ ساتھ لگتے ہیں آرڈر شیٹ ایسے ہوتی ہے ایویڈنس یہ ہے اچھا اپی اس کی یہاں پہ ہوتی ہے یہ چیز ہے میں میرے پاس اگر سیول پورٹ کا ایک مقدمہ ہے دو ہے جس میں میں تو اپنے بیچ میں لاکھوں روپے رکھ لے کی کمائی دل لیتا ہوں تمہیں تو نہیں ملنا تمہیں تو ہی جا کے یہ کرنا ہے کہ ابتدا کے اندر اس چیمبر کے اندر اس کے ساتھ اس بندے کے ساتھ جاؤ تو جو کہ بیشک تمہیں دیا کے اندر وہ تمہیں دبا کے پیسے نہ دے رہا بیشک اس کا گندہ پھٹے کے اوپر وہ بیچ میں بیٹھا لیکن پچیس کیس کا تو پچیس سائجن تو گزر ہی ہے نا ہینڈ میں وہ کیس بھی تمہارے پاس آنا ہے ہم نے پنجاب بار کاؤنسل میں اسی لیے یہ جو چھ مہینے انٹیمیشن کا ٹائن پیرڈ اس میں ہی آپ نے بننا ہے یا ٹوٹنا ہے ہاں آپ اپنے شوق کے ساتھ اگر رضی کر کے اپنے کے کسی انکل سے یہ ممبر کو کلوا کے اعتبارش کر کے میرے پاس آ جائیں گے میں نے کبھی بھی کسی کو نانی کرتا لیکن میں ان کو بٹھا کے یہ بستکون سے دذفہ کرتا ہوں کہ بھائی ایک سال کے بعد آ جائیں تیریلی یہاں پہ جگہ موجود ہے دو سال کے بعد آ جائیں میں تجھے بینکنگ سکھا دوں گا کمپنی سکھا دوں گا جب کچھ کچھ کر سکے پہلے آ کے میرے پاس ہی ساری کی ساری ایڈوانس سرزیری سیکھ کے اگر تم جنرل پریکس تم نے کرنی ہے اور صدی صدی چوٹوں کا تمہیں لازو بکارہ کرنا نہیں سیکھو سیکھو گے تمہارے پاس تمہیں برین سرزیری کرنے کے لیے کوئی بندہ آ جائے گا نا افتداد کے اندر سو دس ایس وات ایسے تو ایبریون کرو پروفیشن میں جلدی آگے تو یہ چیزیں خود جلدی پتا چڑنی شروع ہوں گے جب میں آپ کو بار بار پوچھوں میں نے کمی کیا ہے کو تاہیل کیا ہے کیسے میں کر سکتا ہوں ٹھیک ہے ہاں سسٹم ٹھوٹا ہوا ہے ہاں فلان کو ڈوانٹیج مل رہا ہے فلان یوں ہے فلان چہہ رہا ہے یہ سارے کسارا بٹ بات یہ کہ تم نے اپنی جگہ بنا نہیں ہے اور بات یہ کہ اس پروفیشن میں آپ کو لائسنس دے کے کلاب میں بھینگ لیا جاتا ہے اور اگر آشادی شدہ یا بچے وغیر آگے ہیں تو پانچ بندوں کا وزن لیا آپ پہ اپنے دعا لیا جاتا ہے کہ بھائی کار ڈوبنا اور پیرنٹس کا بھی یہ ہوتا ہے اور وہ عجیب و غریب سی ڈیسیجنز وغیرہ لے کے پیرنٹس کا بھی ہمارا یہی طریقہ وغیرہ ہوتا ہے ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہاں جی بھائی جا کر لے یہ اس طریقے پلان چہہ نے کر دیا لڑکا بھی بھین سکسیل کی نہیں کر رہا وہ بھی یہ سوال نہیں ہے دیکھتے کہ میں نے تو محمد کی پاس دیچ میں رکھوایا تھا اس لڑکے ایک اسے اور یہ دیکھو ماں سے کر کے اندریزی اس کی اچھی ہوگی لیکن ساتھا دعویٰ کرنا نہیں آتا یہ چیز سے وہ ارن کر سکتا ہے تو تارگیٹ آپ کا یہ ہونا چاہیے میں آپ کو چھوٹا فارمولا پر سکتا ہے تین مہینے چار مہینے ابتدا کے اندر اگر آپ نے فرغمپل سیبل میں کچھ کرنا ہے نا سپیشلائز آپ ابل تو کرنا نہیں چاہیے سپیشلائز افتدا میں آپ نے سب کچھ کرنا ہے اگر سیبل کی طرف آپ کا رجھانا تو پہلے تین مہینے آپ لگائیں فاؤزاری کے تاکہ آپ کو سادھی سادھی بیلینٹرنی آئیں یہ وہ کر کے چار مہینے وہاں پہ سمجھ کے سارا کسارا سسٹم کر کے پھر آپ جو جس پہ کام کرنا ہے پانچ چھے آٹھ مہینے اس کے اوپر لگائیں سیبل کی طرف آ رہیں کیوں اگر آپ فاؤزاری نہیں کرتے آپ نے فاؤزاری نہیں کرتے آپ نے کہا میں تو باؤ ہوں میں نے صرف سیبل کا ہی کرنا ہے تو مارکٹ میں تو سفٹی پرسنٹ آپ کو فیس مل سکتی ہے وہ آپ نے کہا کہ بھئی میں تو اس موارے سے لیتا ہوں اور پھر کہتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ میں بھو کرماتا ہوں بات ہی اپنا ذہن کھول کے آپ کو تو کہنا ہے ہاں جی میں حاضر جناب جی مست میں اکر کرنا پڑتا ہے میرے خرچے پھول کرو میں کرتا ہوں میں دیکھتا ہوں میں دیکھتا ہوں اگلی دفعہ چارج کر رہے ہیں چھوٹی موٹی بیل چھوٹی موٹے اس کو بائی سے بائی سے بائی کی پٹیشن یہ ہم چیک لیسٹ بنا کے دے رہے ہیں چھوٹا موٹا سپسیوک ڈریف کا دعوہ پروپرٹی کے ڈاکیمنٹس وغیرہ کارپنیس ریجیسٹریشن یہ لڑکے آ جاتے ہیں ہم نے کارپرٹ کام کرنا ہے یا لڑکے آ جاتے ہیں ہمیں کہکے دی ہم نے ٹاکسیشن کا مامہ بہت ہی میں نے اسپیشن ٹاکسیشن تو مارکٹ میں دو پسند ہے اٹھانگا فیصد لوگوں سے تمہیں پیسے لینے نہیں پسند اور پھر کہتے ہو جی پیسے نہیں ملتے بھی میں بکہ تم اپنے آپ کو اگر آپ خود اپنے ہاتھوں سے کارپنی 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 شروع کر دیں گے شروع میں تو یہ ہونا چاہی جی مجھے سب کچھ آتا ہے میں سب کچھ کسیخنا چاہتا ہوں میں کرنا چاہتا ہوں بعد میں بھی اور تم نہیں چوز کر سکتا ہے کہ تمہیں کس نائیت کا کام ملنا جس نائیت کا کام تمہارے چیمبر میں ہے تمہیں ملنا شروع ہوگا اس طرح ہی تریجی کہ تمہیں ٹھیک بن جاؤ گے دوست تم ہمارے میوزیشنز ہیں میرے کافی بیچ میں فلم مغارا جد ہے تو میری اس کی سپیشلائزیشن اس سائی پہ دی ہو گئی اس نائیتی کانٹریکس میں میں سپیشلائز کرتا ہوں فلموں کے لئے والد صاحب کی وجہ سیول کے ان کو کسیڈر کیا جاتا ہے کافی آہ کر کے تو ان کی طرف مجھے سیول کا کام آنا شروع ہو گیا تو یہ چیز ہے مغارا میں آپ کو یہی بتا رہا ہوں کہ آپ نے اپنی اپرچونٹیز بڑھانی ہے کہ بھائی میں ایسے چیز کیسے کر سکتا ہوں زیادہ سے زی زیادہ مجھے پیسے کہاں سے کس طریقے سے آ سکتا ہوں زیادہ اپرچونٹی یہ نہیں کہ ایک کندے مجھے کروڑوں کا مل دے گا نہیں ملنا تھوڑا تھوڑا سارے پانے آپ سارا سیکھو نا یہ بیچ میں اپنا آپشن آپ کو گئی ہر چیز میں مائر ہوں یا ہر چیز میں کر سکتا ہوں کرنے کے لئے تیار ہوں اپنے انٹرنشپ بھی بات کی جو ریکوائرمنٹ بھی ہے آپ کی لائچنس کے لئے باٹھ ہونپورشنٹلی آپ اس چیز سے زیادہ بات کریں کہ وہ اس سے بھی ریکوائرمنٹ ہی حضر کر رہے گا آپ نے اپنا 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 ڈوکومنٹ پروائیٹ کر دیلے کہ میں اس چیمبر میں یہی کیسز میں کانس کیا چاہے اس کیسز میں آپ نے فائل کو نہ اٹھائی گی پیش ہوئے نہیں ہوئے یا کچھ اس میں سیکھا ہے اس چیز کو کون نہیں سکتا ہوں تو اس چیز پر ہم کون کرے گا؟ میرے پاس کو کوئی فیچہ نہیں ہے کہ میں آپ کے ذرے وقالت لگا دوں آپ کو بات سیتی سیتی یہ ہے اور دیکھو تکلیف اس چیز میں سب سے زیادہ ہوتی ہے میرے پاس نہیں چائن کہ میں آپ کے باپ کے پاس چائن نہیں ہوگا اور وہ آپ کے ساتھ جاتی کر رہا ہوگا کہ اگر وہ میرے والد ساتھوں کے لیے کر رہا ہوں کہ وہ آپ کو بیٹھ کے سکھائے اور اس سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے کہ وقالت آپ کو کوئی بندہ سکھا سکھے کرنے بات یہ کہ جب میں بحث کر رہا تو میرے ابا جین ہی بات ساتھ کھڑے ہوتے کہ میں ببو کو پوچھتا ہوں کہ جی اس کا کیا جواب اپنی ٹاموں پر کھڑے ہونا ہے آپ نے خود کرنا ہے میرے والد صاحب نے زندگی کے اندر اگر میرے پر اگر میرے پر بے شمار احسان کی بہت پیار ہے وغیرہ تھا انہوں نے سب سے بڑا پیار احسان میرے پر یہ کیا کہ جب بھی سوال میں نے ان سے پوچھا کہ اس کا کیا ہونکہ جا خود دے اور میں نے خود جا کے جب دیکھا ہے تو مجھے کرنا آ گیا ہے مچھلی پکڑنی آ گئی ہے نہ کہ انہوں نے موتا کے پتر ہے کھالے اگلی دفعہ اگر میں ان کی ہی موتاج رہا ہوں گا بات یہ ہے وقالت کے اندر جب آپ کر رہے ہوتے ہیں اسی لیے بڑے عمومن آپ دیکھیں گے بڑے باپوں کے بچے اس وجہ سے بھی سکریف کرتے کہ ان کو کھانے کے لیے دے دیا جائے آپ جوا سے پی دیویا کھانے کے لئے کھانے ڈیبوں میں سے بہت سکر ہے بہلہ مصر Billie's م Владل weg فائلیں اگر پڑی ہوئی ہیں تو فائلیں کیوں ہی کھول کے بھائی دیکھ رہے تھے صبح مقدمہ لگا ہوا ہے تو آپ جا رہے ہیں اب دیکھو انٹرنشپ پہ لڑکے آتے ہیں میرے ساتھ یا اسوشیٹس بھی آپ کرنا ہوں پیش ہوئے جی فلان جلس کے پاس جب ہم واپس آئے تو میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی وہ جلس کا نام کیا تھا بھائی گھپے مار رہے تھے سگریٹ پی رہے تھے یا صرف میرے ایک کیس کے بارے میں صرف مارا کیس ہی تھا میں نے کہا بھائی تم جو پورٹ میں آئے تو یہ ہے اس کو کرتے ہیں شمس محمود جیسے شمس محمود مرزا صاحب کیونکہ آپ کو تو یہ کرنا چاہیے ہر مقدمہ آپ کا سیخنے کا اپورچونٹی ہے پورٹ میں آپ بیٹھے ہوئے آپ دیکھیں اچھا شمس آپ ارجینٹ میں یہ کرتے ہیں اس میں آٹوماتکی نوکس کر رہتے ہیں اس پہ ججمن مانگتے ہیں یہ پٹیشنز اس طریقے سے ہوئی ہیں اپنا مقدمہ بھی نہیں ہر مقدمہ میں آپ بیٹھ کے سوچو ٹیننگ آپ کی یہ ہوگی ہے آپ پہ کان کھول کے اچھا یہ اس کے اندر یہ کرتا ہے میں آگر ہوتا تو کیا کہتا ہے اس کا کیوں نہیں بات مان رہا اچھا اس کا اس لیے نہیں مان رہا اب اس دن پر تو یہواری ججمنٹ کی اس کی یہ ججمنٹ ہے اس طریقے سے اس میں عرد کرتی اس کو یہ ریلیف مر رہا ہے اس کو یہ نہیں مر رہا ہے اس کو اس طریقے سے کرنا ہے اس کو یہ کرنا تو نہ صرف آپ کی جو فائل ہیں آپ کو دیکھنا چاہیئے باقی آس پاس کیاں یہ چیز آپ کے ذہن میں جب تک انالیسز نہیں آئے گا اور مقدمے اپنے مقدمے بھی بھی فوکس ہوتا ہے بڑ اگر زیادہ بھاری بھار کا مقدمہ نہیں ہے تو آئی این ائر آؤٹ کے اچھا کہ اس نویت کی مقدمے ہو رہے ہیں میکنس اس نویت کا آئندہ مجھے بھی آ سکتا نیچے سے آیا ہے مقدمہ ایک اپیل آرگی ہو رہی ہے جرسہ کے سامنے اس میں کیا پلینٹ میں تھا اس میں کیا فیٹل فلو تھا جس کے اوپر پڑا ایویڈنس کروا دی ہے اکیر صاحب نے اپنے دعوے کندر جی آپ کے کان آنکھیں کھلی ہوں گی تو آپ وہ گلتی نیچے نہیں کریں گا میں تو تمہیں بیٹھتے نہیں بتا سکتا کہ بھائی اب یہ پلینٹ کیس میں یہ گلتی نہیں کرنی ہے یہ گلتی نہیں کرنی یہ گلتی نہیں کرنی یہ گلتی نہیں کرنی یہ میں پھر کہہ رہا ہوں یہ ٹیکہ نہیں ہے یہ ٹیکہ اپنے خود اپنے آپ کو transfusion دینا ہے سارا آپ کسی کے پاس انٹرینٹشپ کرنے جاتے ہیں کھلا کھاتا ہے آئیم گیویا آپ آئیم گیوز ایکسس ٹو مائی آ آفیس کریں ہاں چند دونست یہ کہتے ہیں کہ جی وہ ہمیں تو پائلوں کو ہاتھ لگانے نہیں دیتے یہ کرکے وغیر اب ایسے چیمبر سے پھر تھوڑا سا دور مرد آئیم ادھر مات کیجئے مگر وہاں پہ اتنی بھی یہ بننی نہیں پڑی ہوئی کہ وہاں پہ تو کسی پائلھ پڑی ہوئے ریسرچ نہیں کر سکتے کسی سے آپ بات کر سکتے ہیں جونیر اسوشیت سے کر سکتے ہیں ان سے بنا کر رکھیں کہ باید ایم آپ دگری کر کے آئیں گے تو ان کی لہرہ چیمبرز ہو گئیں کہ شاید آپ کی وہاں پہ جگہ بن جائے شاید وہ کہیں کہ یہ ہے یہ ہے سر اپ کی باتے سے یہ اگلی ہے کہ اس نہیں تقریبا سنتائیٹیو میں اس کی باری دنیا کہ آپ کی اپنے لگوں سے مجھے یہاں پہ میں آپ کو پھر کہہ رہا ہوں کہ آپ کو کیسے پہ دے ساتا ہے آپ کو کوٹ میں جا کے آپ نے لڑکے کرنا ہے اور یہ اس پروپیشن کے میں یہ ڈاکٹری سے اس لیے ہلپ پڑک ہے ڈاکٹری میں آپ کو خودانہ خالتہ کلر انکشن نہیں ہونا چاہیے آپ کے پاس بلکے بلکے برنے ماری جائے ہیں تو الٹا ہونا چاہیے خود ہی بارس نکال ہے یہاں پہ الٹا ہونا چاہیے یہاں پہ الٹا ہونا چاہیے اگر بیچ میں ترکے وغیرہ you have to win someone else has to lose you have to find the strong points someone else you have to find someone else's weakness you can't have soft people in this profession آپ نرمی وغیرہ اس کے ساتھ ہیں ہاں آپ لڑائی اور violence وغیرہ سوال ہی بھی پیدا ہوتا وہ کرو گے تو میں license انشاءاللہ آپ کو suspend کریں پر بات یہ within the rules جو آپ کے یہ set ہیں ان کے اندر you have to be hungry اور جو hungry یہاں پہ بندے ہیں وہ چھا جاتے ہیں اور یہ بلکھل غلط ہے کہ وہاں شہزادوں کو بھی تھوڑی بہت سپورٹ وغیرہ ملتی ہے خاندان کی بیکگرام کے ساتھ بھی مگر پھر کیا آپ نے بھوکے رہنا آپ نے اپنا جو کرنا ہے اور زیادہ جان مارو اپنی جہاں پہ اور زیادہ جہاں جو ملتی ہے وہ کرو آپ اتزازہ آپ کو بھی عراہ سکتے آپ مجھے بھی عراہ سکتے اور باقیوں کو بھی آپ سارے کے سارا کر سکتے until you are convinced about this yourself آپ نہیں عراہ سکتے مجھے صرف ایک جگہ پر جس ہارٹ صورت دیکھنے کو ملتے ہیں جو انٹرنشپ سے اس کے ہوتا ہے انٹرنشپ سے اسے وہ اس ہ 거의 رمومینریشن نہیں کچھ اسنے پскуюسے نہیں نہیں بھیکٹ اس لئے جاؤں we don't need seventh there is no obligation ni so you so ساتھ سائنگ لگا ہوں یا میں آپ اپنا دفتر کے لئے تو اگر آپ ہے میں آپ سے کام لے رہا ہوں تو وہاں پہ بھی ہم آپ سے ساتھ کرتے ہیں But if you want me to take 16 انٹرمز میں دفتر کے لئے تو I don't want to pay 16 ٹھیک ہے اگر آپ میرے لیے لازمی کرتے ہیں کہ میں پیسے ادا کروں تو پھر میں ایک رکھوں 15 ٹھیک ہے فارج آپ کی رکوائنٹس نہیں پوری ہوں یہ جو آپ نے چیز وغیرہ کرنی ہے حد تک دیکھو اگر ایک دیس ہیں I try to support it اگر ہے وغیرہ اگر آپ کی میں آپ کو یہ بھی آپ کو بات نہیں اچھی لگے گی لیکن کئی انٹرمز کے میں پچھو تین تین مہینے بھی بیچ میں رہے ہیں ان کے نام پر نہیں پتا اگر آپ شہزادیں ہیں آپ کو میں نے کام دیا آپ دھائی ہیں شکل دکھا کے آپ ڈائیب ہو گئے تو میں نے تو نہیں آپ کو پیچھے بھاگنا کہ بھائی آؤ یہ کرو یہ کرو آپ ہفتے میں اگر آتے دو دین ہے لیٹر لینے کے لیے آپ اینڈ میں آ جائیں گے میرے پاس کوئی میں آپ کو کہہ گئے کہا ہوں ٹھیک ہے بھائی آپ کی مجھگی وغیرہ سارے کا سارے but the fact of the matter is کام اگر کچھ کرے گا میں اگر پیسے کچھ کما رہا ہوں تو میں اپنے بچے مومن کو دوں گا کہ میں آپ کی انٹرن کو دوں گا جو کہ میرا ویسے تائم وغیرہ لے رہا ہے سارے کا میں اس کو سکھا ہوں گا now ٹھیک ہے i understand ہم نے یہ رکھا ہوا اور انٹرنشپس وغیرہ رہا رہا ہوں گا because میں یہ دین اماان کے تائم کے اوپر اپنے لیکچے بھی اس لیے کہا رہا ہوں آپ سے بھی گفت بھو اس لیے کہا رہا ہوں because i think it needs to be یہ کہ but once again i am telling you کہ اگر پندرہ ہزار باندھا اور اگر ہزار ہو تو yes i can make it and mandrid P.K.G. آپ اس کو کچھ نہ کچھ remuneration لیں گے so this hot holiday is still کئی بات ہے you're still a student you can't go to court for me you can't do anything for me mazarat کے ساتھ what should i be paying you for اگر آپ اچھے ہیں تو encourage کرنے کے لیے میں definitely دیتا ہوں میں بل کے ان کی جگہ میں کتابیں دیتا ہوں کہ بھائی یہ ہے یہ ہے یہ آٹ اف لاویر ہے یہ ایک ایمی ملک کی یہ بڑی اتنی موٹی کتاب ہے یہ پار اس کو یہ چیزے کرے گا یہ بیر اپٹ ہے یہ پار یہ سی پی سی ہے یہ ہے اس طریقے سے so i try to help them out اس طریقے سے definitely but for me to just pay them for what year they don't even have a license سر ہلی سی پی آتے ہیں انگلیش کی اوپر بات کی جاتی ہے کہ انگلیش بہت سارے سورنٹس کے پر میں بہت بھی پڑھاتا ہوں آپ کا بہت زیادہ تجیب ہے کہ سورنٹس انگلیش سے خاصا دوری پہ ہیں اور وہ اس چیز کو سمجھ سمجھتے ہیں کہ شاید انگلیش دبان کے ساتھ ایک پیدی آرہا ہے انگلیش کے اندر رکاوان بھی پیدا کرتا ہے یہ ریاریٹی ہے نہیں ہے اور یہ کیا ٹھیک ہونا چاہیے کس طریقے سے ہوگا انگلیش بولنے سے اور کلپنے سے اور پڑھنے سے اور پڑھنے سے انکل بھولتے ہیں بات یہ ہے کہ اگر آپ نے انگریزی پڑھیں نہیں تو اس طرح ہی ٹھیکا کوئی نہیں ہے کہ میں آپ کو لگا دوں کہ آپ سیٹھنا آپ انگریزی کی کتابوں نہیں پڑھتے آپ کو انگریزی بولی نہیں آتی آپ میرے پاس ڈرافٹ لے کے آتے ہیں اس کے لئے پیدا جملے میں اور بھائی دو لائنوں کا جملے کے لئے اگر آپ کی دست غلطی ہیں اور جب میں آپ کو کریکشن کر کے دیتا ہوں آپ پھر پانچ غلطیوں کے ساتھ آ جاتے ہیں اس کے لئے غلطی آپ کے لئے میرے پاس ایسے بھی لڑکے آئے ہیں جن کو انگریزی بہت ہی ویلے کے لئے اب وہ شائن پر ہیں کوئی اگرین انگریزی کا باہر بھی بیوز میں پڑھ رہے ہیں اکڑھ کرنے کے لئے آپ نے اپنی سیچویشن کو خود امپروڈ کرنا یہ چیز ایسے اپنے جن کے خلیر ہو جائے کہ انگریزی کی اتنی ضرورت نہیں یہ اردو کی زیادہ ضرورت ہے سیول کوٹ میں جو کام ہوتا ہے order sheets اردو property کے سارے documents اردو evidence اردو exhibits عمومن اردو تو مپسل کے اندر یہ صرف شہروں کے اندر زیادہ مسئلہ بگا رہا ہے انگریزی کے اندر جو آپ کر رہے ہوتے ہیں اگر آپ کی نہیں اچھی تو شاید آپ مپسل کے top کے وقی بن سکتا ہے F.I.R. اردو سارے کے ساری چیزیں اردو میں تو it's not written to here اگر آپ اپنے آپ کو for example آپ اگر میرے چیمبر میں آ جاتے ہیں میرا کام اگر بے شمار انگریزی میں ہے میں اپنے کتنی دفعہ آپ کی میں غلطیاں کروں گا کہ میرے client میرے سارٹی پر بیٹھے ہیں agreement ابھی تک نہیں آیا تو میں اپنے associate جس کو پکڑایا ہو غلطیاں پر غلطیاں پر غلطیاں پر غلطیاں میں اپنے نام سے نہیں آگے بیچ میں بے سکتا ہے یہ کہ پندرہ غلطیاں کے سار میں تو اس کو ساکھ کروں گا اس سے بہتر ہے تو بات یہ ہے کہ improvement comes from you اس کا آسان طریقہ کتابے پڑھو دھڑا دھڑا تو پڑھنے کا وزن ہو جائے گا brain تمہارا ذہن کا muscle طریقہ ہمیشہ یہ ہوا ہے آپ bodybuilding لگتا تو نہیں muscle بنانے کا طریقہ یہ ہے bodybuilding کے اندر آپ اپنے وازو کی پر وزن اتنا آپ کا وازو تھیل کر جائے محمد اللی سے فارجامپل میں نے لکھ کے لگایا اپنے دوا کسی نے پوچھا کہ کتنے ڈڈ نکالتے چار میں دوسرے نکالتا ہوں چار میں جب نکالتا ہوں ایک دی اور نہ نکلے جو سو کرنے کے بعد آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہو سکتا یا اور نہیں ہو سکتا انگریزی نہیں پڑھی جاتے کہ میرا سار شال ہو گیا پانچ سپے اور پڑھیں گے تو اگلی دفعہ ایک سو پانچ سپے پڑھ سکیں گے ایک سو پانچ سپے آپ اور آگے جائیں ابتدا میں تم نے کومکس پڑھنی ہے تم نے انگریزی فلمیں دیکھنی ہے انگریزی گانے گانے کرو پڑھو یہ بہت آسان طریقہ ہے انگریزی گانے زبان کا تلفظ کی کرنا تو انگریزی گانے جاؤ یہ آپ جتنا زیادہ یوز نہیں کرو گئے بھی میں آپ کے سامنے اردو میں بول رہا ہوں اردو پانچ سور انگریزی میں سے تھی جب ابتدا کے اندر کازی بھی انگریزی کے الفاندیش میں استعمال کر لیتا ہوں میں نے اپنے ساتھ زبردست کی کی اور اب میں بہتر ہوں انگریزی میں بھی تو اتنا مشکل نہیں ہے میں دوسرا بھور اس کے اندر یہ ہے کہ جس لفظ کا مطلب نہیں خدا کا خوف کرو کیوں استعمال کرتے ہیں بات یہ لڑکوں کو خیال ہے کہ انگریزی انٹریس کرنے کی ضرورت آپ مضمون نہیں لکھ رہے ہیں آپ نے تو یہ لکھنا ہے سادہ صحیح الفاظ استعمال کر کے انگریزی کے آپ نے اپنا مقصد سامنے بیان کرنا ہے انگریزی کے خصوطی کے منمبر نہیں مل رہے ہوتے اور لڑکے یہ سب سے زیادہ غلطی وہاں پہ کرتے ہیں اور وہ سب سے زیادہ آنکھ کو اور ذہن کو چھپتی بھی ہوئے گا اس لفظ کا نہیں مطلب پتا has been died فیس بک پہ اگر آپ لکھ رہے ہو اور دیکھو مسئل کی میں کہہ رہا ہوں فیس بک پہ مت بھونگیں ہماروں انگریزی صحیح لکھو مستر فلا فلا has been died اور ایک سو بہتر اور وزنیاں ہوتی ہیں آپ اپنے آپ کو امپروف کریں ہر اپورچونٹی پہ انگریزی میں بولنے کی بات کریں انگریزی میں بات کریں انگریزی میں بات کریں انگریزی میں نہیں پڑھاتے تو آپس میں اپنے دوستوں کے ساتھ بولنے بھی کوشش کریں انگریزی فلمیں دیکھیں جب ذہن میں ڈالیں گے تو انگریزی آ جائے گی نہیں کریں گے تو نہیں آئی گے اور ڈسارٹن ہو کے بیٹھے نہیں تو نہیں آئی گے اور بڑے بڑی ہمبل بیگراؤن سے لڑکی ہے اچھا جائے ہی میں آپ کو پتا رہا ہوں آج کل جو law secretary ناملہ چینبر سے فیڈرل گورننٹ رضا نہیں صاحب جو ہیں میں ایم ویڈی فراؤڈ اوڈ رضا ہوں اس کو کہتے ہیں دبائی کے اندر ہیں لندن کے اندر یہاں سے جا چکے ہیں پیش امار دوست ہیں اردو میں بھی لکھتے ہیں انگریزی میں بھی لکھتے ہیں تسکیل سے اتنا پولش نہیں مگر وہ چھا گئے ہیں انہوں نے کرنا تھا کیا تو اگر وہ کر سکتے ہیں تو آپ کی بھی کر سکتے سارے جیسا ہے اتنی میں آپ باقی آپ سارے دوست میں ہیں اچھا صرف بھی ہم نے بات کی تھی کہ لاؤس ورنز کو بہت بہت سکلز اکران کی طرح کیا آپ سکتا ہے کہ تولو سنگ تنشیف کے طرف دیان دیں اچھا چیمبر وہ چیمبر جوائن کریں جانتا ہے انیشیل فریننگ دیکھ سکتی ہے اس کے علاوہ کون کو سکتے ہیں جو ہمارے ویورٹ دیکھتے ہیں کہ اپنے آپ کو ڈیویلپ کرنا شروع کرتے ہیں آپ بھی سکتے ہیں دیکھو وکیل کا طریقہ یہ ہوتا ہے آپ پرابلم کا سلوشن پھل نکالیں گے کوشش کریں پرابلم سالنگ ہوگی رائے تو اس پرابلم کو دیکھ لیتے ہیں بکالت کی لئے کیا کیا چاہیے پہلا تو ہوگیا پڑھنا کتابیں مڈی زیادہ پڑھنی ٹھیک ہے کتابیں نہیں بھی پڑھنی تو ڈاکیمنٹس پڑھنے ہیں ٹھیک ہے اوڈی میں بھی انگریزی میں اس کو تو ٹارکیٹ آر سے بات ہوگی کہتے کرنا دوسرا پر یہ ہے کہ لکھنا ہے کاغس کو اوپر لکھ کے دینا ہے نہ دماغ استعمال کر کے تو لکھنے کی پریکس ہونی چلی پہلی دفعہ تو نہیں آپ کو سوچ تو نہیں آپ نے آن کر لیں تو آپ لکھیں اسائیمنٹس ایچیلی کریں آپ اگر ویسے بھی آرٹیکلز لکھنے کی کوشش کریں آپ باہر میں لکھ دیں ہیں آپ کو کوئی آلپن پساند ہے میں پچھلے پچھت سال سے اکبار میں میوسک کرٹر کے طور پر بھی لکھ رہا ہوں جو چیز آپ کو پساند ہے آپ اس کے بارے مکھولی جو لکھتے ہیں آلپن کو میں انیلائز کرتا ہوں آلپن کو میں بیٹھتا ہوں کہ اس کے پر یہ ہے یہ ہے یہ چیز اچھی ہے یہ چیز بری ہے ability to discern یہ چیز اچھی ہے یہ چیز بری وہ میں یہاں پہ بھی استعمال کر رکھتا ہوں رائٹ آپ کا جو skill set وغیرہ ہے یہ چیزیں کر کے آپ اپنی زندگی کو اس طریقے سے set up کریں دن میں میں نے بولنا ہوتا ہے صبح اٹھ کے میں فیس بک پہ بھی لگاتا ہوں میں crossword کرتا ہوں ڈاؤن گا nailed it اس کے پر vocabulary آپ کی ہو رہی ہے رائٹ انگریزی کرنے کے لئے دماغ بھی آپ کا چلو ہو جاتا صبح اس چیز کے ساتھ آپ اپنی تکنیک وغیرہ آپ اپنی چیزیں معاملات اس طرح کر سیٹ اپ کر سکتے ہیں کہ آپ کی بہتری آنے شروع ہو جائے اور آپ کو مزا بھی ساتھ آ رہا اور آپ کا skill set بھی ہو رہا صبح یہ کرنا لکھنا سیکھیں بولنا سیکھیں بولنے کا یہ ہے کہ دوستوں کے ساتھ خود کے بولنے اور بائدہ ہوئے یہ چیز بھی ذہن میں کر لیں لوگوں میں گھولے میں لیں یہ profession انٹرو ورٹس انٹرو ورٹس کا اگر آپ نے چیمبر ورک کرنا ٹھیک ہے مگر کلائنٹ کیسے پکڑ ہو گئے یہ ہے تو تمائی کدھر اور کدھر سے ہونی ہے کسی کو تو نہیں بتا ہوگا کہ تم خلان جگہ پر وشالتہ بیچ میں بیٹھے ہوئے آپ سوشل میڈیا کے اوپر آ رہے تو وہاں پہ بتا ہوگا کہ آپ کامپیٹنٹ ہے یہ وہ سارے تارے 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 اگر آپ کوئی لڑکا ہے اگر آپ وہ یہ چیز نہ کر رہے ہو تو کسی کو تو نہیں بتا کہ خلان جگہ پر وشال بیٹھا ہوا ہے اور اپنا ہلکہ بڑھا کریں اس طریقے سے یہ چیز آپ پروفیشن میں آکے فورا نہیں ہو جاتا یہ آپ کی پرسنیلٹی کو آپ کو ملڈ کرنا پڑتا ہے میں بہت انپروورٹی تھا میری تانگیں کام تھی تھی میری سارے کی سارے کس کو کہتے ہیں میری جان جاتی تھی بڑ میں نے الیکشن بھی لڑھا اپنے آپ کو مجھے اس پروفیشن پسان دی اس لیے کہ everyday is a challenge it has improved me میں تو امریکہ میں شاہد سانستان ہوتا ہے ایکنامیکس پولٹیکل سائنس میں مجھے دگری تھی مجھے آئے میں ورلڈ بینک میں میں نوکی ہیں ملی ہو تھی لیکن خاندان کی بیکراؤن کی مجھے شوق تھا والد صاحب نہیں مان رہے تھے میں لڑکے آئے ہوں اس پروفیشن کے اندر وہ کہتے تھے تو بہت سنسکر بچہ تو نہیں چلے گئے جاں پر میں اور میرا دوسرا بھائی بھی وہ بھائیس پر ہے لڑکے آئے اس پروفیشن میں اور I love this profession بات یہ ہے کہ اس کو اس طریقے سے لو اگر آپ تھوڑے سے پیچھے ہو تو کہو میرے پاس چانس ٹو افروف ہے میں یہ کر سکتا ہوں میرے میں یہ کمی اور بہتر کریں اور پھر جب آپ دیکھتے ہیں کہ ڈالش اللہ بن رہے ہوتے ہیں باڈی بنا رہے ہوتے ہیں آپ تو آپ کو کہا یہی مسئل نکل ہے میں نے کہا زبردر چیز لکھی باہر میں چھپی ہے سمال اچیومنٹس ان سے آپ آہستہ 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 موبائل اپ ہوتے ہوتے ہیں باہر میں چاہیں ٹیز کے ساتھ جائیں گے پہلے اللہ یا بار اٹ لوگ کر رہے ہیں لوگ اٹ کرنا ہے انٹمیشن فوراں آپ نے بھیجنی ہے لائسنس کیلئے آپ نے کرنا ہے آپ نے اسی ساتھ جا کے کام کرنا ہے بات یہ ہے اللہ کے پیسے لگتے ہیں پیسے ملتے ہیں اس کے اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کو ساتھ گوشت کر رہے ہیں ہر بندے نے اپنا یہ بیٹھ کے سوچنا ہے کہ اس کا مجھے فائدہ کیا ہوتا ہے میرا شاہل ہے وہ خلطہ میں سے سٹیمپ لگ جاتی ہے مقدمہ کرنا تمہیں آتا نہیں ہے تو تمہارے سٹیمپ پر تمہیں لوگ پیس دیں گے کہیں گے یہ تو بھی لائے گا جبکہ باریسٹر وغیرہ باریسٹر کی ڈگری ایک حد تک یوسپل تھی اور پرابلی میرے لئے سب سے زیادہ یوسپل تھی کیونکہ اس میں وہ آپ کی پروفیشنل ڈگری ایک ڈگری نہیں ہو وہ آپ کو بقالت کرنا سکھاتی ہے ایڈوکسی کراتی ہے اپینین کیسے لکھتے ہیں یہ چیزیں بغیرہ مگر اس میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ کی سارا ڈگری بغیرہ ہیں بہت مہنگی ہے کنورجن پورس پہلے کرنا پڑا ہے اگر لوکل ڈگری ہے اور اتنا بھی کوئی فائدہ نہیں ہو رہا بیرسٹری کا ٹھپا بغیرہ یہاں پہ اپنا اپنے اوپر لگانے کا کام اگر نہیں آتا بات تو یہ ہے کہ کماؤ گے تب یہ اگر آپ شہزادے ہیں یا آپ کی عمر کم ہے یا آپ کے والدہ ہے نا افور کر سکتے تو شاید بڑ دیکھو عام طور کے اوپر آپ کو میں یہ کہہ رہا ہوں بیرسٹری سے یا پی اے لاغ کی پی ایچ ڈی کر لو چاہو ایک مقدمہ میں آپ زیادہ سیکھو گے کیونکہ وہ مقدمہ آپ آرڈر شیٹ دیکھو گے پلینٹ بنا کے جمع کر آو گے آپ کا جواب آئے گا اس کو توڑنے کے لئے آپ جواب دو گے ایشوز اپنی مرضی سے پریم کروا ہوگے ایشوز کے اوپر آپ اوبیکشن لوگے سیون ایلیون کی اپلیکشن آئے گی اس کا جواب بنا ہوگے ایبیڈنس کروا ہوگے ایبیڈنس دوسرے پر جرہ کر ہوگے آ کے فائنل آرگومنٹ کر ہوگے فائنل آرگومنٹ کر کے ڈگری ہوگی اپیل ہوگی ریویجن ہوگی یہ ساری پی ایچ چیز پڑھے گی آپ جا کے آپ کوپرنٹ لوگوں پر آپ پی ایشوز کر دے ہو آپ ڈاکٹر ہوں گے اور کسی بندے کی بھی ہاں اگر آپ نے نوکری کرنی ہے یا کوئی انھاوس کرنا ہے یا آپ نے پروپیسر بننا ہے یا آپ نے ایک ایدیمیک سائٹ پر رہنا ہے تو سو بس میں لگتا رہا ہے پھر یہ ہے کہ آپ یہ مطلب آپ سچید کریں گے کام نہیں اگر کرنا آئے گا دھائی منٹ میں بھاپ جائے گا اگر آپ پاس طور پر اگر سارے کیوں ہیں پاکستانی کانوم کا لگ نہیں آتا پھر مجھے نے کہتا ہے پی ایش بی بارسٹر بھی ہے سولیسٹر بھی ہے یہ بھی ہے وہ بھی ہے تو فائدہ کیا اس کی ضروری بھی بات کرنا چاہتا ہے اگر آپ نے ایک جنرل بات کی تو معمومن لوکل لوگ ہم لے کر چلتے ہیں جنہیں خاصا مستہ پیش آرہ ہے لوگائٹ کے اندر وہ سوال پوچھے جا رہا ہوں کہتے ہیں آپ ہم سے پوچھ رہے ہیں میں شیل میں نوٹ کا یہ تو پڑا بھی نہیں ہے نہیں 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 خوٹا میں شیل والے ایکسرنل والے وہ والے سوالات پھر بھی مانیز کرتے ہیں لوکل والے کہتے ہیں کہ یہ تو گرامر کی پویشن نہیں ہے سلیبس ہیں جبکہ اگر آپ میں شیل وغیرہ کا اگر آپ دیکھیں تو یہ پرابلی ایک اپورٹڈ پویشن ہے جس پرویشن کے بارے میں وہ پوچھ رہے ہیں وہ سلیبس کے اندر ہے پوچھا یہ جا رہا ہے کہ میں کیا یہ لازمی ہے کہ اس کی دسکریشن ہے اس کی مرضی ہے کہ شیل کے اس کے لیے لازمی ہے کہ شیل نوٹ تو وہ بالکل بھی کسی صورت میں نہیں کرتا کہ یا میں نوٹ اور وہ پرویشن کے اندر سپسیفک لیے لکھا ہو یہاں تو ہونا کہ اس کے اندر وہ چیز نہ ہو یہ تو بخالت تک گری سارے کا سارا یہ ہے کہ دسکریشن جات سے ایکسرسائز اس کی مرضی ہے کہ نہیں ہے اس کی جورسدیکشن ہے اس کو لاؤڈ ہے نہیں یہ چیز ہیں یہ ہولی تو پڑھنی بہت میں بھی بگر پچھا سیٹ اپ کروں تو ماغلت کے ساتھ دو جو کر رہے ہیں میں بھی سارے یہ شاید سوال کروں ہاں اگر کوئی پرویشن کا اس سلو بس سے باہر سے پوچھی گئی ہے تو پھر وہ چیز آوڈ اف سلو بس ہے تو آپ کا جو قویشن تھا ایکسٹرنل پروگرم والوں کو ان کو مسئلہ رہا رہا ہے سی لاؤ میں سی لاؤ میں اتنے لوگ پاس نہیں ہو رہے کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر وہ پاکستانی کانون کا پڑھتے ہیں اور صاحبان نے جو اکسٹرنل ڈگری کی ہوئی ہے وہ تو اس میں ان کی انگریزی بہتر ہوتی ہے ان کا سلو بہتر ہے دو نمری کے ساتھ پاس نہیں ہو سکتے اپنی نیورسٹی او لڈنن کی عمومن آپ کے انیڈیٹکل ہیں مگر اگر آپ نے پاکستان کا ایک لاؤس نہیں پڑھا تو بخالت تو آپ نے پاکستان میں تڑھنیا آپ کو لائسنس کی ایسے ملے گا سپریم پورٹ کے آرڈر کیتا ہے پہلے آپ کو چھے مہینے میں سی لاؤس کا امتحان دینا پڑھا گا سپیشل ایک گویبلنٹس اگزام پھر آپ لاؤگ ایٹ کا اگزام دیں لوگوں کا یہ تو خیال ہے کہ جو وہ پان سال کی جنگی لوکل کون کرے میں تین سال کی کر لیتا ہوں اور تین سال کی کر لوں گا لے پاکستان کا کانون کا ایک لازم بھی نہیں پڑھا تو یہ چیز وہ نہیں ہوتی کہ جو آپ دھائی منٹ کے اندر اٹھا لے گا ملے والد صاحب ہیں میں تیسرا پوچھتا ہوں لیکن پہوجداری مجھے میں اس لیے لیے کرتا کیوں کہ میں نے کبھی دنیا تو 50% مارکٹ میرے لیے اوپن نہیں ہے میں نے CRPC PPC وقارہ پڑ تو لی ہوئی ہے لیکن پھر بھی CPC میں نے پھٹے سے کام کیا تین سال کے اوپر اور سارا میں نے وہاں پہ میں زیرو پہ تھا بیرستر بننے کے بعد اس کے بعد بھی میں کہہ رہا تھا کہ میں تھا زیرو پہ یار بھائی مجھے نہیں اپنے پاکستانی کا نو میں اوکسپٹ میں ٹاپر ہوں بھائی زندگی میں تھرو آؤٹ کیا ہوا ہر جگہ کے اوپر بڈ میں بھی آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک لیول کے وہ ڈیسڈوانٹس کی اب میں ہاں ہائی پورٹ کے لیول کے اوپر شاید ان چیزوں سے کر سکتا ہوں اور میری پھونپا ہے کہ باریسٹر میں اپنے نام کے ساتھ ابھی بھی نہیں لگتا کہ باریسٹر ہے مجھے کہ باریسٹر ہے بات یہ ہے کہ آپ کی کامپٹنس وغیرہ اور اس میں تھوڑا بات الیٹیزن تھا مجھے یہ نظر آرہا تھا اور مجھے تھوڑی بات اس سے کوفت وغیرہ آتی ہے کہ ایم بیٹر دنیا یہ سارے گا سارا کہ یہ ایک ایک اکسکلوسیف کلاب کر کے اسی لیے میں ہی الیکشن وغیرہ لڑے اور یہ عوام کو اس میں کرتے بارشتے تو وہ بھی نہیں پاندر سے آنے ایک مطلب کی مریضت بھی اس کے اندر ہے ہاں تو سار ان کے لئے آپ کا کیا انوائس ہوگی جو سی لاؤ کے شروع سے ہیں جو انہیں ایکسٹرنل پروگرام کیا کہ وہ آپ نے دلری کے ساتھ ساتھ پاکستان کی لاؤ پڑھنا شروع کریں کس سے پڑھیں کہاں سے پڑھنا تو پڑھے گا بھائی کسی وقت پڑھو جب مرضی پڑھو بات تو یہ ہے کہ سی لاؤ کا امتحان پاس کرنا ہے اور سی لاؤ کا امتحان نہیں پاس کروگے تو لگے جاؤ گے اور کافی پاس پسنٹیج بیس پسنٹ تک ہے تو بات یہ ہے کہ آپ کا ایک دفعہ چھ مہینے میں فیل ہو گئے تو اگلے چھ مہینے پھر ایک سال تو گیدھر گیا تو جہاں پہ آپ کو تین سال اور پان سال والی ایڈوانٹیج ملی تھی تو وہ تو یہاں بھی برابر ہو جاتی ہے ان کے لئے یہ پڑھنا پڑھے گا تو بات یہ ہے کہ سی لاؤ کا کوئی اتنا زیادہ بھی سلبس نہیں ہے آپ سے سب کچھ نہیں پوچھ رہے میں ڈال رہا ہوں میں اس کی نہیں کر رہا کہ میں ان کو کوئی تشدد دیا ظلم ان کے اوپر کرنا چاہتا ہوں اس کے بغائرہ فقالت کر نہیں سکتے اور میں نے ایسے ایسے بارے سے سے دیکھیں بھئی پندرہ پندرہ سال کے تروڑوں روپے لاکھوں چارج کر رہے ہیں اور ایک سادہ دعویہ ان کا اس پس اب ایک ریلیف ہےپ نہیں پڑھا ہوا زندگی میں تو جہاں پہ سوٹ فور ریکوری جو مانگ دروانہ تھا مانی مانٹر تھا اس کے اندر مانڈیٹری انڈنکشن کنڈر کی پریئر مانگے صرف پین مانڈیٹ کی مانگی وہ خارج ہو گئے لاکھوں روپے اسے لیے وہ تو بہت بڑے بارے پیرس کر رہے ہیں اپیل گوڈ ڈسمیسٹ وہ ٹکرے مارے ہیں کہ یہ کیسے ہوں کیسے اے بی سی نہیں آتی سیون ایلیون کا پیرس سے پوچھنے تو اگر اس نے نہیں پڑھا ہوا اگر وہ ریکوائرمنٹ نہیں کی اگر اس نے ججمنٹس نہیں پڑھی نہیں پاکستانی لاغ کی کہ گفت اگر آپ لیٹ کریں تو اپنے پٹیکلٹس لکھنا ہے وہ کانون میں سے تو نہیں پتا چلے گا وہ پھر یہ کرے گا کہ پانچ مقدمہ خارج کروائے گا آپ نے تو چھٹے پہ تک گوشی کیا ہوگا اس کی ریپیریشن تباہ ہو چکی ہوگی یہ والی چیزیں امپورٹنٹ ہیں کہ ان پہ ظلم نہیں ہو رہا ابھی بھی ایک سال پہلے ہی شاہد چار پانچ سال اگر ان کا ایک سال ویٹی رکوں کا یہ ہوتی ہے لالج کہ میں نے مجھے ابھی لائسنس مجد ہے مجھے ابھی لائسنس مجد ہے میں لاغ ایٹ کیوں کروں بھئی اگر آپ کے لاغ ایٹ کے اندر اچھے نمبر نہیں ہا رہے تو اس سے آپ کو یہ میسیج آ رہا ہے کہ بھائی آپ کو کام کرنے ضرورت ہے اور شاید وکالت میں بھی آپ کو مسئلہ پڑے اللہ کرے نہ ہو لیکن پروبی پڑے گا تو وہ نیشہ سکتے ہو کہ اگر آپ پیچ سال دفعہ فائل ہو رہے ہیں تو آپ کی آگے جاتے پروفیشن میں لائسنس مل بھی جائے تو فرسٹریشن ہے سو یو ہاف تو ورک آنٹ پہلی دفعہ فیل ہوں تو بات یہ ہے کہ اچھے چیمبر اسی سے کم کیوں پر آپ لوگیاں کیوں پر آپ کو انٹرویو تکنی کریں گے اگر آپ پانچ بھی دفعہ فیل ہوئے ہیں اور آپ کے 45 یا آپ کو یا اگر آپ پاس ہوئے ایک زمانے پر 42 والا پاس ہو گیا تھا دس نمبر جب دیئے گئے تھے کامپنٹریٹی تو اس پر جب آپ کا انٹرویو ہو گا تو اس کو رکھیں گے ہی اگر اس کے پاس 90 نمبر ہیں اس کو رکھیں گے کامپنٹف پروفیشن بلکل ہم نے ساری کامپنٹف پروفیشن کی بات کر دیئے ہیں تو ایک پیمال لاؤں تک بہت زارہ تکہ ہے جو کہ پیسا بانظر آتا ہے وہ اپنا آپ کو سمجھتے دیئے ہیں کہ ہمارے کی opportunities ہیں یعنی ڈسپائٹ تپیک کہ وہ آجتر 5 یا پروگرام کر رہی ہیں یہاں سے وہ ایکسٹرنل پروگرامز کر رہے ہیں تو ان کا کئی طرح ہوتا ہے کہ ان کے لئے ہم مردوں نے وہ فیل اس طرح خراب کر دی کہ اس نے وہ گروہ کرنی پڑھتی اس بات سے بہت دی کر دی نائے مازمہ جانگی یہ چاہتے ہیں پلکی سیمیل تو کیا وہ اس کو اس کے والد تر جائے آئی کو اس کے جائے یہ فرپولیٹکل تو تھے بڑھولنے انسانس وغارہ لیا اینہ جلانے آپ کی اود مادم سارا بلال اور جو سارے کے سارے ہیں دیکھو میری بھی بیٹی ہے میں چاہتا ہوں کہ وہ پروپیشن کے اندر آئے اچھی مردی آئی بھی کہ نہیں فاطمہ اچھی انٹیلیجنٹ ہے میں چاہتا ہوں وہ میری بیٹی ہے ہاں اس کے اندر ہے آپ اس پروپیشن کے اندر شاید یہ کانٹروورشل سٹیٹمنٹ ہو آپ بطور عورت یا مرد کیوں پر آپ اس پروپیشن میں نہیں آتے اگر آپ کی جھجک ہے اگر آپ میں اسے پوچھا نہ اور اگر آپ میں دیکھ رہا ہوں بیٹس سورنٹس جو بھی پریزنٹ ہی آرہے ہیں سٹاپ جو آرہا ہوں سٹاپ جو آرہا ہوں سٹاپ جو آرہا ہوں سٹاپ جو نیٹ سے آرہا ہے ان کا موٹنگ وغیرہ بھی ان کی ابیلیٹی پاکستان کی آئی بھی آئی بھی لام سے آئیں گے وہاں پہ بڑے پریلیجز ہوتے ہیں وہ وغیرہ بٹ ان کا زیادہ ڈاون تو آرہ ان کا ہوتا ہے پورٹ کے اندر جا کے ہماری سوسائیٹی کے اندر اس کے اندر معاملات ہی ایڈون تو یہ پروفیشن میں کوئی انہیرنٹ ایشو ہے کیونکہ مرد کو بھی لڑکے دوسرے بندے کو ہلا کے جیتنا ہے عورت کے لیے بھی یہ ہی ہے exactly can't be a wallflower ہماری تھوڑی بہت فیمنز کی exactly grooming بھی ایسی میری اپنی فیاملی میں ایک مہترمہ ہمارا پاس آئیں انگلینڈ سے علم کر کیا ہی ہی کہتی ہیں مجھے پروپیشن ہی پساندھا ہے میرے پاس انٹرنشپ کی اور اس کے پر میں آنی اس دو عورت کے بعد بھاگیں جو پروپیشن اچھا نہیں ہے پہلے چیک کر لیے ہوتا بھئی ایلزی کے دوران چیک کر لیے ہوتا ہے انٹرنشپ کر کے کر لیے ہوتا ہے یہ وہ انگلینڈ سے ڈگری حاضر کرنے کے پاس یا پھر وہ اپنے آپ کچھ اس میں بہر محدود کر لکھیں بات یہ ہے کہ it is what you have to fight for it and you have to win it میرے مجھے تو potential for females بہت زیادہ بھی ہے because آپ کی population 52% female ہے right عورتوں کو عورتوں کے لیے بھی family معاملات میں اور باقی معاملات میں بھی اگر آپ ان کو properly آپ اس کو کریں why not بات تو یہ ہے کہ آپ اپنی weakness کو بھی strength بھی کر سکتے but ہاں یہاں پہ مسئلہ ہے but I don't look at gender I don't think it's gender ہے but ہم نے یہ بھی recently ایک resolution پاس کیے بار کامسل میں اور اس کے اندر تو نہیں پروفیشن میں بھی کرنے کے لیے کہ ہر بار اسوسییشن کے اندر اب ایک فیمیل اوضیدار ہو گی ان کے لیے آپ کو ان کے پوزیٹیو دسکرمینیشن شاید ان کے فیور میں کرنی پڑے اور آرٹیکل پچیس دو جو کانسٹیوشن جا وہ ریکوائر کرتا ہے کیونکہ اللہ کرتا ہے کیونکہ فیور میں ہو I want women to come into this profession بے تو شاید مردوں کی جو پرپومنٹ شاید شرم ہے کر کے اوضیدار بغارہ شرم مجھے پوئی کہہ رہے تھے کہ میں محمد بھائی آپ ایک علیدہ اوضہ بنا رہے ہیں تو اس کا مطلب ایک اور اوضہ بیچا جائے گا میں نے کہا نہیں اوضیدار شاید شرم ہے باقی باقی اوضیدار بھی میری بیٹی تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ یہ کو تکتا ہے ان کا ذہن ہے بہت انہوں نے مجھے بھی کہتا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا جب وہ اقالت کے اندر آئے بہت ان کا ہے بہت فیکٹ of the matter میرے نظیر بہت بنجائش ہے مجھے بہت اچھا پروپیشن لگتا ہے ایڈ 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 موسیقی 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 کیاریکٹر سرٹکیٹ بھی ایک ہی اپنے ہی پینڈ میں اپنے ہی نام میں استاد کا کیاریکٹر سرٹکیٹ بھائی مقدموں کی لسٹ وہ اگر یہ پکڑا جائے تو yes i give you a tough time اگر آپ پروفیشن کی اقتدار کے اندر آپ دونوں ملی کر رہے ہیں معذرت کے ساتھ اگر آپ یہ ذرمت خود نہیں کر سکتے تو yes میں پھر آپ کے ساتھ کروں گا سب سے میں لیکن آپ کو موقع دے دوں کہ بھائی آپ پریش کر کے آؤ time دے دوں وغیرہ پر میں کہہ رہا ہوں کہ میں i don't expect کہ آپ کے پاس کوئی knowledge وغارہ میں کوئی مشکل نہیں کرتا ہائی کوٹ کے لیول پر میں سیبل کوٹ کے لیول کی کوششن کوچھا ہاں پاہ ہائی کوٹ کے لیے اگر آپ apply کر رہے ہیں اور لڑکا بندہ آکے مجھے کہتا ہے آپ مارے سے سوال کرتے ہیں میں نے کہا کہ کانون کے آپ مارے سے کانون کے سوال کرتے ہیں میں نے کہا میں سیبل کوٹ کا کہتے ہیں کوئی میں نے کہا جی لیسٹ ہے میں جس کا کہہ رہا ہوا نا ہائی کوٹ کا ایک بندہ ہے ہمارے پاس مارے سے کانون کے سوال کرتے ہیں جب تو نہیں آپ سوال کرتے ہیں میں نے کہا یہ کانون کے پیران تو آپ نے یہ جو آپ کی لیسٹ لگی ہوئی ہے اچھا کوئی لیسٹ لگی ہوئی ہے اور میں نے نہیں بھری یہ کسی وار کیلئے میں نے کہا جی کوئی کسلے چھ مہینے میں ایک مقدمہ کیا ہے ہائی کوٹ کے لائسنس کے لیے آیا تو کہتا ہے وہ صاحب مجھے کہتا ہے کہ چھ مہینے میں ہاں وہ ایک بارہ دو کا مقدمہ کیا گا بارہ دو کیا کہ وہ پارٹی بننے کی اپلکیشن میں ساغ کامرامشیر مامل صاحب بیٹھے ہوئے تو پہج داری کے اوٹیل ہون کو پتاتا ہوں ان کا پھر ورن اور پھر ورن ورنو دن کی کیوٹی نہیں باتا ارہ سیون رول ایڈر من لر آڈر سرنو دن کی کیوٹی نہیں باتا چل یار اچھا چلو ٹھیک ہے ایک سوال آپ جواب دے تو کہ وہ ریٹ کون سے کانون آپ ہائی کوٹ کے لیے آ رہے ہو تو تو ریٹ کون سے کنم کے تحت ہو جی کرتا ہے کسی تو ہم نے اس کو کہا کہ ٹھیک ہے آپ کے ایسا طرح دو ہوتوں کے بعد آئیں یہ سوال ہیں کہ آپ جواب لے گئے ہیں آپ ہم چاہتے ہیں کہ ان کے جواب آپ کو پتہ ہوں جواب ان کے یہ ہے آپ آکے دورا دیجئے گا یہاں تک آپ کے سوالوں نے کہا کہ آپ نے نہیں دینا لائسنس مراز ہو کے چلے گئے جب ممبائن نکلے تو پانچ کونوں کے ساتھ انتظار کر رہے تھے ہائی کورٹ کا لائسنس ہائی کورٹ کا لاؤں پہلے سے پہنا ہوگا تھا رہے تھے نہ صرف یہ اس کے بعد دو ہوتے کے بعد پھر آگئے ایک عوضہ دار آگیا کے لئے ان کو لائسنس دے دی بارہ بندوں کے ساتھ ہم نے کہا بھی بارہ بندے بیٹھ کے اس کو پڑھائی دیں گے جب تو یہ پڑھا چاہتے ہیں تو اب ہمیں یہ کہتے ہیں میں آپ کو ہینڈ آن ہارٹ کہہ رہا ہوں اگر آپ کے ڈاکیمنٹس ٹیک نہیں ہیں سیول پورٹ کے لئے وغیرہ تھا میں نہیں خود لگتا دائشت بنیویں جو سوال کرتا ہے لیٹرلی میں بہت خوش ہوکے لڑکوں کو دیتا ہوں اور بیری ہیپی کئی مجھ میں ان لوڑکوں کو سلوٹ کرتا ہوں کئی تو آکے کہتے ہیں آب آل مجھے مارکٹ کسی سے لینا ہے ان کو میں بڑا سلوٹ وغیرہ کرتا ہوں سچی بات یہ کہ میں آپ کو بھی بتا رہا ہوں کہ یہ میں سوال کروں گا آپ سے پوچھوں گا اچھا آپ نے انگلیس مقدمیں لکھنے ہوئے آپ ایک مقدمہ چوز کر لیں کہ آپ کس کے بارے میں میرے سے بات کرنا چاہتے ہیں اس کا بتا رہا ہوں کہ یہ ہے آپ جب پارٹیشن کا داروں میں پوچھوں گا پارٹیشن کیا ہوتے گا یہ جوانٹ فراد پرکی کو لیڈا کرنا ہوں سوال کرس میں لگتا ہے پانچ موقع بھی میں آپ کو ملٹیپل ٹائم دوں گا اچھا نہیں ہے تو اس کا بتا رہا ہوں میں اس کو چکر دینے کے لیے وہاں پر بیٹھا ہوں میں بڑے خوش ہو کے لائسنس دیتا ہوں میرے لئے آنر ہے کہ آپ کو اس بندہ بچہ میرے کے لائسنس لے بات یہ میرا دین امان ہے کہ جو دو نمبری کرے گا اس کو نہیں ملنا جائے بائی سے سر اسپیشلسنے کے لائسنس مل گیا ہے تو آپ کچھ باتیں ہم نے ریپیٹیٹیو کرنی لیکن اس کے علاوہ کچھ آپ کو بتانا چاہیں ٹپس پور یونگر لائسنس ہے کیسے ٹپس طریقے سے پریکٹیٹھ ایسا سے سیبنش کریں ہنڈنگ بھی کریں نہ بھی اتنا بنا اس کے پہلے تو دو چھا چیز ہیں اس کے میں سب سے امپورٹن چیز پہلے تو آپ کو پتا دیئے پہلے تو آپ کو انٹرنشپ کے ذریعے ہو جانا چاہیے کہ چھ بڑاں جگہ بانتی ہے اگر نہیں بھی بانتی نہ تو میں پھر کہہ رہا ہوں کہ آپ کو میچے ٹرائنگ کوٹ سے کام کرنا چاہیے جہاں پہ آپ کے ہاتھ پچیس کلائنٹ گوزریں محمد احمد کی ان کے پاس آپ یہ ملک ایو صاحب کے پاس یا آپ سی ایل ایم میں پر چلے جائیں گے تو ان کا کلائنٹ کبھی بھی آپ کو پاس نہیں آئے گا رائٹ ان کے مقدمے ان کے مسئلے بھی بڑے لیول کی ہیں ہاں ہو سکتا ہے کہ اگر آپ ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں تو کہیں گے اتنے لاکھ ایک چھوٹا سی اپلیکیشن کے لئے کیوں دوں میں اس کو بیچ میں پچاس ہزار میں لڑکے سکتا ہوں کبھی کموار میں جاتا لیکن عمومن نہیں ہوں اگر آپ کسی چیمبر کے اندر جا کے پچیس آپ کسی بندے کے ساتھ کام کر رہے ہیں اس کے دن میں پچیس مکرمی ہیں میرے تو لیمیٹڈ ہیں اور ہائی کورٹ کے لیول کے آپ کام نہیں ہو کر سکتے بیچے والے کے پاس جا کے کرو گے تو اس کے پچیس کلائنٹوں کو تو ملو گے نا کام تمہارے ہاتھ سے جائے گا کہ تم نے کرتے ہوئے کہ کام تو یہ مندہ کر رہا ہے سارے کہ سارا تو کیوں نہ میں اسے چھوٹے لیول پر کروال ہوں یا کیوں میں آپ کے استاد کو کچاس ہزار روپے وغیرہ دوں آپ کو دس ہزار میں معایدہ رنٹ اگریمنٹ کروال ہوں پھر کہہ رہا ہوں کہ آپ کا فوکس ان چیزوں کے اوپر ہونا چاہیے اور وہ کرنے کے لیے یہ ذہن اپلائے کر کے آپ اپنا کرو گے تو کام نلے گا آپ کو بہت پیسے بھوک ہے اور یہاں بہت بہت ایشو ہو گا رہا ہے میرا اپنی کمار آج پر ٹوٹی ہوئی ہے مہنگائی جتنی ہو گئی ہے پر رول جتنا مہنگا ہو گیا بہت مشکل کام ہے بٹ آپ اپنے چانسز انکریز کر سکتے ہو اس طریقے سے کر کے اگر زیادہ مسئلہ پڑھ رہا ہے تو آپ اپنا دو دیکھو ایک دو آپ نے وہ سوال نہیں کیا لیکن اس کی طرف بھی بھی میں آنگا کہ اگر آپ لاہور سے بائٹ سے ہو تو آپ کیا لاہور آنا چاہیے کیا اس کی طرف کو آتے ہیں بہت اس سے پہلے سارے نوائیت کا کام کرنے کی کوشش کرو خرچیں بڑے زیادہ ہیں بجلی کے تو تین لڑکے ملکے بھی تو پارٹنیشپ کر سکتے ہیں بڑا خوش ہوں میرے چار اسوشیٹس ویلسن کی جو ساتھا اسوشیٹس ہے انہوں نے آپس میں ملکے ایک چیمبر بنائے ہوئے کام مغارہ کر فائدہ کیا کی آپ کی جو ارننگ ہے وہ چار گناہ ڈیوائیڈ ہو جاتے ہیں ایک کے کانٹیکٹس ہیں وہ کام لاسکتا ہے کام کرنا نہیں آتا کوششل بڑک لائے ایک کو کام کرنا آتا ہے جو چیزیں آپ کی کمی پتائیاں ہیں آپ آپس میں بھی ملکے کر سکتے ہیں آپس میں اٹھوٹے کی لڑائی والی نہیں بھی سو سلسلائس کریں گے آپس میں بھی ملکے کر سکتے ہیں آپس میں بھی ملکے کر سکتے ہیں خرچے کو مینج کرنے کا بہت سان کریں گے یا پھر آپ میرے جیسے کسی چیمبر میں ہوں کہ ایسی چیمبر میں جاؤ جہاں پر آپ کو اپنا کام کرنے کی بھی جاغت ہو آپ اٹھا بھی کریں آپ کی بجلی کا خرچہ کمپیوٹر کا خرچہ وہ سارے کا سارا ہوا ہوا مگر بڑے چیمبر آپ کو نہیں علاو کرتے ہیں میں کرتا ہوں میں آپ کو شاید اتنے زیادہ پیسے نہ دوں انہوں نے اسوشیٹس کو لے کہ میں ان کو جاتا ہوں یا تھیرا پنا ہے چیمبر کا نام استعمال کر کے ضرور استعمال کرو یہ کر کے چیمبر کی کمپیوٹر ہی سارے کے سارے بجلی ہی سارے استعمال کرو شاید اسی لئے میرے اسوشیٹس آپ ہی ارسا رہتے ہیں اور وہ چھوڑنا بھی میں پھر بیچ میں چاہتے لئے کہ آپ کی پاسٹس آپ کی ساری کبر ہو جاتی ہیں but that is one advantage اب میرا بھی وہ کام کر رہتی ہیں انگریزی وغیرہ وہ چیزیں بھی تو لڑکوں کو اس طریقے سے فوکس کرنا چاہیے اس کے علاوہ جابز وغیرہ بھی جو آتے ہیں انہاوس میں نہ جائیں بہتر ہے نوکری اسوشیٹس سے بھی زیادہ دیکھ کے لئے نہ کریں بہتر ہے کیونکہ اسوشیٹس کو کتنا کا سزار پانوازار ملے گا اب آپ ایک مقدمہ حاصل کر لیتے ہیں مہینے میں پچاس سزار لاکھ تو یہاں آپ کو اپنی کرامکس کو دیکھنے پڑیں گی اور آپ کو اپنا اجینڈا کچھ سیٹ کرنا شادی بھی ہونی ہے بچے بھی آنے گی والدین کو بھی سپورٹ کرنا ہے یہ ساری کے ساری چیزیں آپ کوئی زیادہ کامٹابل کرنے ہیں میں اس طریقے سے کرنوں میں یہ کرنوں یہ چیزیں ہیں پروفیشن کو پروفیشن کے طور پر کریں سب سے امپورٹن چیز اتوکیل کے لئے ہوتی ہے کہ کام کھاں سے آنا ہے سو اگر آپ مقصل سے آئے ہیں آپ وہاں پر آپ کی تھی انٹرنشپ آپ نے وہاں پہ کیا ہے آپ کہتے نہیں کہ میں نے لہور میں آنا ہے ایسے دون صاحب اور آدم طارق صاحب بھی آئے ہیں لیکن وہ چند ہیں ٹھیک ہے آپ اپنی چانسز اف سکسس گھٹا رہے ہیں کہ جن لوگوں کو آپ جانتے ہیں جو آپ کو کام دے سکتے ہیں وہ چھوڑ کے آپ یہاں پہ آ جائیں جہاں پہ آلڈی بیچ میں بھرمار ہے کہ آپ کو کوئی کام کیوں دے گا ہاں کو جانتے ہیں نہیں کوئی تو آپ چانسز کر رہے ہیں اب ہر دفعہ میں اگرامپل دیتا ہوں ہمارا بھائیں ہیں فراد علی شاہ صاحب ان کے جنیے فردیل چھینہ صاحب فکر سے ہیں ہر دفعہ میں اگرامپل یہ دیتا ہوں کہ ایک دن خدا چلا کہ چھینہ صاحب جو یہاں پہ بہت امندس کام کر رہے تھا چھوڑ کے واپس بکر چلے گا فیملی ڈیزن بھی ہو شادی وغیرہ بھی اس کی ہو گئی ہوئی تھی یہ یہ بہت ہے تو کہ یہاں پہ اچھا بہت ہے اس کا چلہ پہ لگا ہے تو وہاں پہ وہ جا کے چھا گیا مردر کام وغیرہ مردر وغیرہ اس کے وہاں پہ ہیں ٹائملی ریکوائرمنٹس بھی ہوتی ہیں اس کے لئے بھی جاتے ہیں پلاس مہاں پہ خاندان اگر آپ کو بھائی بھی آئین ہیں آپ کا جوائنٹ بھائی رہے ہیں تو رہنے کا خرچہ تو نہیں ہے ہوسٹل کے پیسے نہیں ہیں ڈکٹر کا خرچہ شاید آپ پہ اتنا نہ ہو ہر بندے کا لیدہ لیدہ جواب ہوگا ہے سوال کا میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ تو ادھر جار دو ادھر جار آپ کو اپنی سیچویشن خود پتا ہے اور اس کو بلکل کاملی آپ نے سوچنا ہے اس میں کوئی لائنٹی مجھے کوئی تقلیت نہیں ہوتی جب میرا بہت خاص بیچ میں لڑکا چھوڑ کے چلا جاتا ہے اس کی قریر کے لئے بہت اچھا ہے اگر وہ کر رہا ہے کئیوں کو میں نے زبردستی لے جائے مجھے تو وہ کام دبا کے کر دے لیکن لڑکے کے والد بزرگ تھے ان کا اپنا چیمبر تھا اس کو چاہیے تھا کہ یہ کر کے وہ کرے اس کے بعد ایک سال کے بعد والد خوت ہو گئے وہ میرا شکریہ دا کرتا کہ آپ میں صحیح ٹائنگ پہ مجھے زبردستی بے جائے کیونکہ ان کے کلائنٹس اس کے پاس آگئے ہیں اور وہ استابلش ہو گیا یہ چیز ہے مگارہ ہر بندے کا علیدہ جواب ہے اس کے لئے بھی ہم نے ایک گفتر بنایا میں شاید مزید جا رہا ساتھ کی جوب پلیسمنٹ کا بھی اور کریئر کاؤنسلنگ کا بھی میں لڑکوں سے خود بھی بیٹھ کے بات کرتا کہ بھائی تو ادھر جا تو ادھر جا مگر اگر آپ کی انگریزی کے دو لمز آپ سے نہیں لکھے جاتے تو آپ پھر ادھر نہیں جائیں گے آپ پھر اردو کا جہاں پہ بیج میں آپ کا ہوگا شاید خوشداری میں زیادہ نمجائش ہو شاید آپ کی ادھر ہو آپ کا کہیں نہ کہیں جگہ بن جاتی ہے کچھ آر شیئریٹی ہیں جو آپ کو 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 بھی کر سکتے ہیں میں کیا رہا ہوں کہ تیئی بھندے کرتے ہیں بڈ آپ اپنے چانسز بہت گھٹا رہے ہیں ایک سر ایک لاکھ سالوں سے پوچھا شاؤں گا کی کب صحیح وقت ہوتا ہے انڈیپینڈنٹ جانوں کے لئے آپ کے پاس پلائنٹس آ رہے ہیں جب آپ آپ کو مسئلہ پڑھ رہا ہوں کہ میں باس کا کام نہیں کر سکتا بارے بے سفراجوار بھی پڑھتی رہتی ہے میں اپنے موقع میں بھی آ رہا ہوں ایڈیلی تو وہ ٹائم ہے مگر اتنا بھی نہیں ہے اگر وہ آپ کو ٹائم ہو گا رہا ہے وہ پھر آپ کو دیکھنا پڑتا ہے جب آپ کا نہیں ہو رہا آپ نے یہ decide کرنا کہ مجھے پیسے کس طریقے سے زیادہ بہتر میل سکتے ہیں میرا قرار کے چانسز کہاں پہ زیادہ بنتے ہیں اچھے انداز میں جاؤ بنا کے جو باہت سے جاؤ تو شاید وہ بھی تمہیں توڑا وہ غلام دیجتا رہے کرتا رہے انہوں نے ایسے نہیں ہوتا جو آپ کے آلٹی کرنے زیادہ آپ کے بہت سے سوشل سوٹے ہیں آپ ان کو کام دے رہے ہوتے ہیں بٹ اس طریقے پر سو یہ ہر بندے کا اپنا سوال ہے اب جواب اگر آپ کے والد صاحب